یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اس سید بھائی یہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کہ اس معاملے میں اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے تو اس کا مطلب یہ کہ امیر معاوی خطا پہ تھے تو پھر ان کے نام کے ساتھ بے خطا کا نعرہ لگانا کہاں تک درست ہے اصل میں جو خطا ہے یہاں پہ اس کی اقسام ہوتی ہیں ایک خطا تو وہ ہوتی ہے جو غلطی والی ایک ذاتی ہوتی ہے اور ایک خطا اجتحادی آپ نے سنا بھی ہوگا بارہ علماء سے صحابہ اکرام کے درمیان میں جو آپس میں معاملہ تو تھے یعنی یہی آپ جنگ سفین وغیرہ کا معاملہ تو اس میں جو حضرت امیر معاویہ ہیں یہ اجتحادی خطا کے ان سے جو ہے اتقاب ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہ خطا سے مراد یہ غلطی ہو والی خطا ہے اجتحادی خطا کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ مجتحید یعنی اس درجے کا کہ جو اپنے اجتحاد کے اجتحاد کرے اور وہ مسئلے میں صحیح ہو تو اس صورت میں اس کے لئے دو عجر لکھے جاتے ہیں اور اگر اتفاقاً کہ وہ اجتحاد کے بعد بھی یعنی اپنی پوری علمی قوت لگانے کے باوجود بھی مسئلے کا صحیح جواب دے اور اس کے باوجود وہ اس میں غلطی کر دے تو اس کے لئے ایک عجر ہوتا ہے تو جو خطا اجتحادی ہوتی ہے اس کے اپوزیٹ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس طریقے کی غلطی ہے خطا یہ گناہ والا معاملہ ہوتا ہے خطا اجتحادی پہ بھی ایک جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے بے خطا سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ اس خطا اجتحادی کو لے کر جو ہے نا تنز اور برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کو جبکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جیسا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ بھی تو جب سرکار نے اتنی واضح طور سے کسی کے جنتی ہونے کی صحابہ اکرام کے بیان فرما دیا اور قرآن پاک نے فرمایا کہ ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی تو ایسے میں دوسرے لوگوں کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ ان پہ تان لان تان کریں ان کو برے الفاظوں سے یاد کریں اس اعتبار سے تو کیونکہ جو بدمجاز لوگ ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے غستاق ہوتے ہیں وہ خطہ کو لازم کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں پھر یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بے خطہ یا بے گناہ مقابلے سے مراد یہ کہ جس طرح لوگ دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں تو غلطی ہوئی تھی لہٰذا خطہ پہ تو اس وسوسے سے نکالنے کے لئے یعنی ان کے اہل سنت کے عوام کو وسوسے سے نکالنے کے لئے اس طریقے کا نعرہ یہ بے خطہ کا علماء لگاتے ہیں تو یہ خطہ اجتحادی تھی اور اس کے اندر خطہ اجتحادی پہ کسی بھی صحابہ اکرام کو لانتان کرنا یہ ناجائز اور گناہ اور حرام کام ہیں لہٰذا اس طریقے سے نعرہ لگائے جاتا ہے اور جو صحابہ اکرام کے آپسی معاملات ہیں اس کے اندر بے ضرورت پڑھنا ان مسائلوں کے اندر بے ضرورت علجنا بحث کرنا ان مسائل کے اندر یہ اس سے بھی انہوں نے منع کیا ہے کہ عوام کو اس قسم کے مسائل میں جو اختلافاتی ہو وہ صحابہ کے درمیان میں اس میں نئی علجنا چاہیے اب ظاہر ہے کسی بھی مسئلے کی دو رائے الگ گھر خاندانوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے کسی بات کو لے کے اب یہ تو اللہ بہتر جانے باقی سرکار نے تو فرما دی حضرت علی کے تعلق سے کہ وہ حق پر ان کے ساتھ حق ہے لیکن الگ رائے قائم ہو سکتی ہے بہت سارے صحابہ اکرام کے معاملے اس کے علاوہ بھی ہوئے ہیں مسائل کے اندر بھی اختلافات تھے کہ جو اپنی رائے قائم کرتے تھے کہ بھی ہمارے حساب سے یہ درست ہے دوسرے صحابہ کے حساب سے دوسری چیز درستی تو دونوں اپنے اپنی نفس کی بیر بھی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اپنے علم کے مطابق کے جو بہتر سمجھتے تھے اللہ رسول کے فرمان کے زیادہ قریب سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اس لیے کہ اگر اس عمل میں خطہ بھی ہوتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی ان کے نامان میں لکھتا ہے لیکن ہاں ان خطہ کو لے کر رائے کا پہاڑ بنانے والے کو اس سبرت لینی چاہیے کہ ان کے لیے یہ سوچنے حالی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے بکشش سرکار نے ان کے لیے بکشش کا مزدہ سنایا لیکن یہ کہ وہ لوگ جو آج ان کے اوپر لانتان کر رہے ہیں یا زبان درازی کر رہے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کے مقابلے میں بے خطہ اور بے گناہ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایسے میں سوارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں سب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا